السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم و شکر کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں جی شروع تو آج سیر کچھ ایسا ہے کہ آج آپ نے اپنے ریال سٹیٹ کے آفیس جانا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ابھی صبح کے نو بچ چکے ہیں ابھی چل کے نہاتے ہیں نہا کے اس کے بعد آفیس کے لیے نکلتے ہیں آپ کو اپنا آفیس بھی دکھاتے ہیں اور پلس ایک گھر کی ویڈیو بنانی ہے گھوڑ بناتے ہیں چل کے جی تو نہ ہانے سے پہلے جو ہے وہ اچھی طرح سے پہلے آپ نے کپڑے اسٹری کرنے ہیں جو کہ خود کو کھرنے پڑتے ہیں کپڑے اسٹری ہو چکے ہیں جو کہ مجھے سب سے مشکل کام لگتا ہے تو ابھی چل کے نہاتے ہیں پھر نکلتے ہیں ہم نہا کے تیار ہو گئے ہیں کپڑے وغیرہ ہم نے پہن لیے ہیں اور ان شوز جو ہیں وہ میرے ادھر پڑے ہیں یہ بھی ہم اٹھا لیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے جو اور یہ میرے شوز آ لے یہ ابھی پہن لیتا ہوں جی تو شوز بھی پہن لیے ہیں ابھی ناشتے کا ویٹ ہو رہا ہے ناشتہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نکلتے ہیں آفیس کو تو آج میں یہ میرا گھر نہیں ہے یہ ہے موسیٰ شاہ صاحب کا گھر موسیٰ کا آپ کو پتہ ہی ہے آپ نے ویلوج میں میرے ساتھ دیکھا گا میرا کزن ہے تو یہاں سے جو آفیس ہے وہ بلکل قریب ہے تقریباً کوئی دو کلومیٹر ہوگا تو بائیک پہ ہم جائیں گے اور کھڑیے جی بائی بائیک کی اور اس بندے نے مجھے صبح سے تام کیا ہوا ہے کیا پروبلم ہے کیا پروبلم کیا ہے یہ کیا ہے یہ موسیٰ کا یہ موسیٰ کا ہے یہ موسیٰ اوپر چاہوں ہمیں ناشتہ کا ناشتہ آ جاتا ہے تو ناشتہ کر کے انشاءاللہ ہم نکلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ناشتہ آ چکا ہے پراتھا ہندہ اور ساتھ میں جو ہے وہ علو گوشت بنے ہوئے تھے یہ رات کا سالان تھا لیکن ہم اس کو صبح جب کھائیں گے تو کمال لگے گا یہ یہ دیکھیں دانہ میں نے سے مارنے دیکھیں گے تو میں نے اپنا ناشتہ ختم کر لیا ہے یہ بندہ جو ہے یہ ابھی تک ناشتہ اپنا جو ہے وہ اس نے ختم نہیں کیا وہاں مرزا لی ناشتہ کر لیا ہے یہ کیا ہے ہم نکلنے لگے ہیں جی تو ابھی ہم موجود ہیں میڈالی روڈ پہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے یہ روڈ جو ہے سائیوال کا بہت ہی فیمس ہو چکا ہے بھی اور یہاں پہ جو ایک مرلہ ہے زمین کا وہ بھی کافی توسلی ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مارکیز وغیرہ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے جدید جو ہے کار واش وہ بھی اسی روڈ پہ ہے لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکی ہے یہ دیکھیں تو اسے کہتے ہیں جی نیڈالی روڈ اس کو فیصلہ باد روڈ بھی کہا جاتا ہے تو یہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے بہت فیمس ہو ہوتا ہے تو یہ ہے جی ہمارا آفیس پرچا ریالٹی اور اس کے سامنے آپ دیکھ سکتا ہے شاپنگ مہال ہے یہ میرے باس کی فٹو ہے اور اس سائیڈ سے جو ہے وہ انٹرینسٹ آفیس کی تو ابھی ہم آ چکے ہیں جی اپنے آفیس میں اور یہ بیٹھے ہیں شہباز بھائی ٹھیک ہے جی اور باس کا جو گہبن ہے وہ ادھر ہے تو باس تو آج کہیں نکل گئے ہیں میرا خیال ہے لیکن یہ ہے کہ ہم سے ہم نے بات کر لی کال پہ تو پانچ بجے تک باس جو ہیں وہ آفیس میں آ جائیں گے ہم نے جو ویڈیو شوٹ کرنی تھی وہ ویڈیو باس کے پاس کیسے ہیں اس گھر کی تو وہ آئیں گے تب ہی ویڈیو شوٹ ہوں گی تو باقی جو باقی کام ہیں وہ کر لیتے ہیں میں نے کوئی سامان لے کے گھر دینا ہے وہ ہم دے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور پھر اس کے بعد پانچ بجے جو ہیں وہ واپس آتے ہیں بہت بھی تب تک آ جائیں گے تب ہم دوارہ جو ہے وہ اس گھر کی ویڈیو شوٹ کریں گے تو چلیں جی جو سامان لینا ہے وہ لیے کے ہم دے کے جو واپس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڑ کے دوسری طرف جو ہے وہ آفیس ہے اور اس کے بلکل سامنے جو ہے وہ شاپنگ کلب ہے تو چلیے جی شاپنگ کلب میں چلتے ہیں جو چیزیں نہیں ہیں وہ لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ گھر جاتے ہیں اور جو چیزیں جو ہے وہ ڈیور کرتے ہیں چلیے یہ دیکھیں جی یہ ہے شاپنگ مال سائیوال جو کہ ہمارا جو آفیس میں ڈالی روڈ پہ اس کے بلکل سامنے ہے اور میں یہاں پہ پہلی دفع آیا ہوں بہت ہی خوبصورت بھائی جان آہ پاستہ وغیرہ کے سائیڈ کے پہ یہ دیکھیں جی یہ بہت خوبصورت بنایا ہے انہوں نے یہ ہمارے آفیس کے بلکل سامنے ہیں تو آپ نے کبھی سوپنگ رہا کرنی ہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں مسئلہ موسیقی تو آج بنے لگا جی یہ جل فریزی میکرونی سامان ہم نے جو ہے وہ سارا ان کو دے دیا ہے لاکے ابھی جو ہے وہ سین کچھ اس طرح ہے کہ ابھی میں نکل رہا ہوں جمخانہ گی راؤنڈ کے لیے جافر بھائی کی کال آئی تھی کہ وہ آ رہے ہیں جمخانہ گی رہا ہوں تو ان سے ملنا ہے ساڑھے بارہ بجے تک انہوں نے پہنچ جانا ہے اب لیکن ابھی بارہ بج کے بیس منٹ ہو سکے ہیں دس منٹ پڑے ہیں تو ہم بھی نکلتے ہیں چلتے ہیں جمخانہ گی رہا ہوں یہ دیکھیں جی اب جو ہے سائیوال میں بھی ٹریفک جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے ابھی ہم موجود ہیں جیل روڈ پہ جمخانہ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سکولز وغیرہ کوئی چھٹی ہوتی ہے تو یہاں سے گزرنا جو ہے وہ بلکل مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے میرے لیپ سائٹ پہ جو ہے وہ کمیشنر کا آفیس ہے اور یہ دیکھیں ابھی ہم آ چکے ہیں جمخانہ گراؤنڈ کے پاس تو یہ ہے جی جمخانہ گراؤنڈ کا گیٹ ابھی ہم جمخانہ گراؤنڈ میں انٹر ہو چکے ہیں اور اس سائیڈ پہ دیکھیں پلیئرز کی فوٹوز وغیرہ لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں جی جعفر شاہ صاحب جو ہیں آ چکے ہیں مجھے پہلے بلا لیا ہے لیکن خود جو ہیں وہ لیٹ ہو گئے ہیں یہ ہیں جی میرے کزن سید جعفر بخاری ابھی یہ کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی جعفر شاہ اور دوسرا امطاہر جو ہے وہ دونوں اب جا رہے ہیں پیچ پہ یہ پیچ ہے اور وہاں پہ جا کے تاس ہوگی نہیں تاس ہوگی ہے تاس ہوگی ہے بھائی کہہ رہے ہیں کہ تاس ہوگی ہے بالنگ کس کی ہے ان کی ان کی ان کی بالنگ ہے جی ٹھیک ہے جی اور یہ کٹکٹ کے جو ہیں وہ بہت بڑے شوقین ہیں تقریباً کوئی سات آٹھ سال سے تو میں بھی ان کو دیکھ رہا ہوں یہ گراؤن میں ہوتے ہیں جیسا کہ بابائے کرکٹ ہیں یہ دیکھیں تو ابھی ٹی میں جائیں گی جی سائیوال میں جو ہے یہ جمخانہ گراؤنڈ جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت گراؤنڈ بنایا ہے جو ہماری سائیوال کی ایڈمنیسٹریشن ہے انہوں نے بہت اچھا گراؤنڈ بنایا اور انتظامیاں بھی بہت اچھی ہے لائٹس وغیرہ جو ہیں وہ بھی لگ گئی ہیں گراؤنڈ میں اب اور ٹیلینٹڈ بچے ہیں اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں یہ بھی جی تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی گھر مجھے کال آئی تھی کہ مرتضا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے میچ میں نہیں دیکھ رہا پورا ہم جا رہے ہیں جی تو گھر جاتے ہوئے ہم نے امان خرائی جو ہیں وہ لینے ہیں فری ٹاؤنڈ میں یہ بہت فیمس شاپ ہے اور ان کے نام جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور نذیذ ہوتے ہیں تو ہم سچا یہ بھی لے کے چلتے ہیں ہم گھر آ چکے ہیں جی اور گاڑی کا جو پچھلا ٹائر ہے یہ بلکل ہی اس میں ہوا نہیں ہے تو اب ہمیں پہلے ٹائر کھولنا پڑے گا اس کے بعد اس کا کوئی حال نکالنا پڑے گا یا ہوا بھروا کے دوبارہ لگانا پڑے گا تو پہلے کھولتے ہیں جی اسے جی تو بہت کوشش کی گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ بلکل نہیں کھلا پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ بنا ہے کافی دنوں سے گاڑی کھڑی ہے اس لیے مسئلہ بن گیا ہے تو ابھی میں آیا ہے وہ ایکسیزیس یہاں پہ جو مرتضا ہے یہ سلائد بغیرہ پر لگا ہوا ہے وہ دیکھیں مرتضا اندر جی تو ابھی میں آ چکا ہوں جی گھر سارے دن کے بعد بہت تھک گیا ہوں میں تو آج کا ویلوگ اتنا ہی تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے ویجے اجازت اور میرا چینل جو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ویڈیو کے نیچے کومنٹ جو ہے وہ لازمی کر دیا کریں ٹھیک ہے جی تو گاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹھیک ہے موسیقی